جتنے شادی سدھا جوڑے ایک بات دماغ میں بٹھا لیں جب بھی شادی ہوتی ہے تین سال پھٹوں کے لیے رکھ لو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے ٹائم لگتا ہے ابھی آج ایک بندہ آیا ٹائم لے کے نا جوان لڑکا تھا بیٹھا اسٹائل لگو اس کا بیٹھتے ہی نا جیسے بچے نہیں رو رہے ہوتے میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگیا اس کی بائک چوری ہو گئی ہے کہتا ہے ایک سال پہلے میری شادی ہوئی ہے تو میں سمجھا شاید الہدگی ہو گئی ہے اس پہ رو رہا ہے تو ایک سال پہلے شادی ہوئی ہے اس کے بعد یہ حال ہو گئی ہے بچارے کا میرے سامنے بیٹھ کے اس پہ رو رہا ہے کہ میری ایک سال پہلے شادی کیوں ہوئی یا یاشی ہے بتاؤ تو میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے کہہ رہا ہے اس کے بعد سے ہی رو رہا ہوں اس سے پہلے میں نہیں رو رہا ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہوں میں رو رہا ہوں سے پہلے یہ سٹائل نہیں تھا تو میں نے کہا پھر مجھے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے چاہیے تو میری ہوئی بھی زیادہ ہے اور ہوئی تم سے بہت پہلے ہے پھر میں نے کہا تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے اس نے پتہ میری بیوی یہ کرتی ہے میری بیوی چیختی چلاتی ہے تو میں نے کہا کیا مسئلہ کیا کوئی آتھینٹی کوئی مستند بات بتاؤ نا کوئی کلیر بات بتاؤ نا دو اور دو چار کی طرح بتاؤ اس نے کہا یار ہفتے میں لازمی ایک پھڑا کرے گی میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا ہے میں تم سے گلے لگوں تم اتنے خوش قسمتوں کہ صرف ہفتے میں ایک بار پھڑا ہوتا ہے میں نے کہا یار تم تو عظیم انسان ہو یار تم تو دم کرو لوگوں کے اوپر تو بہت اس سوسائیٹی میں یہ بہت اچھا گھرانا ہے کہ میابی میں صرف ایک جھگڑا ہو رہا ہے پھڑا تو کہہ رہے لیکن وہ غلط غلطی پر میں نے کہا یار غلطی پر بھی ہو کر بھی اگر صرف ایک دفعہ ہفتے میں لڑ رہی ہے تو یار اس کو تو برداشت کرو یار میں نے یہی سمجھایا اس میں وہ چھوڑنے چھاڑنے کے چکر میں تھا نا میں نے کہا بے پاگل ہو رہا ہے چھوڑے گا بے وکوف آدمی ہے تو کیونکہ جو ہے نا یہ چھوڑنے کے بعد اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو گیا تھوڑے دنوں میں تو میں نے کہا یہ ایسا غم ہے جس بس اللہ نے ہر مسلمان کے لیے یہ غم رکھا ہے اور میں نے پھر کہا کہ اس کی بیوی کو سمجھاؤں گا میں نے کہا آپ دونوں آجاؤ اگل افتے نا تو میرا ارادہ تھا ہو سکتا ہے وہ بھی تو کچھ بات کرے نا یہ میں تو یک طرفہ بات سن رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ ہو رہی ہو وہ آتا ہی پھوٹ پھوٹ کے گر جائے کہ بھئی میرے تو ایک سال پہلے شادی ہوئی اس کے بعد مجھے جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنی جائے تھوڑی میں نے کہا یار کوئی بات ہوگی تو میں سمجھا دوں گا اس نے کہا وہ نہیں آئے گی کبھی تو آپ سے بیسی اس سے عورتیں بڑی چڑھ رہی ہوتی ہیں کہ ایسا نا دوسری کی ترغیب دے رہا ہو یہ بیٹھ گئی تو میں نے کہا بہرحال پھر ایک ہفتے میں ایک دن اگر پھڑا ہے تو اس کو کیا کرو غنیمت سمجھو اور ایک سال شادی کہ ہوئے ہیں یہ خوب جتنے شادی صدہ جوڑے ایک بات دماغ میں بٹھا لیں جب بھی شادی ہوتی ہے تین سال پھڑوں کے لیے رکھ لو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے ٹائم لگتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو تین سال سے سلام دعا تھی ہماری فون پہ گف شپ تھی ایسا تو نہیں کہنے بھائی شادی کے بعد بالکل حالات کیا ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں تو تین سال پھڑے کے لیے رکھ لو لازمی ہوں گے ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو شریف آدمی عزتدار آدمی گھر بچانے والا آدمی اور گھر بچانے والی عورت وہ تین سال پھڑے برداشت کرتے ہیں یہ فوراں گھر توڑنے کی بات کہ چھوڑ دو اس کو اور فوراں میں خلا لے لوں یہ نیچ لوگوں کی حدتیں ہوتی ہیں خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں تین سال دبا کے لڑو اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا آپ کے کہ یار میں یہ بولتا ہوں تو ادھر سے پڑک دیا ہو نا یہ بولو ہی نہیں اب اور اس کو بھی پتا ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ بھائی یہ یہ بات میں کروں گی نا تو ایسے جیسے اس کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے تو آہستہ آہستہ کچھ تھوڑا سا آپ تبدیل ہوگے کچھ تھوڑا سا ایڈجس ہوگے پھر اس دوران ایک ہاتھ بچہ بھی دو تین بچے بھی آ چکے ہوتے ہیں تو بچوں میں مشغول ہوئے میں نے کہا چھے سات بچے ہو جائیں گے تین چار چھے سات اگر آپ زیادہ سمجھ رہے ہوتی تین چار ہو جائیں گے اس کے بعد وہ افغودر مشغول آپ بھی بچوں میں مشغول تو تین سال جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ پھڑوں کے لیے شروع میں اس کی برکتیں پھر تیس سال تک حاصل ہوتی ہیں اور اگر طلاقیں دے دے کے کرنا شروع کرتی ہے نا تو ایک کو چھوڑو گے دوسری لے کر آو گے اس میں کوئی اور ٹینشن ہوگی اور وہ بھی عورت بھی خلے لے لیتی ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ تو بھئی کوئی دوسرا میں آئے گا وہ وہ الگی سٹائل کا ہوگا وہ پھر پرانا یاد آئے گا کہ زیادہ ہے ہم نے بہت اسی سوسائٹی میں ہم رہے ہیں ٹریولنگ بھی کی ہے تو اس لیے یہ تین سال ایک ہم نے کیلکولیشن باقاعدہ تیم بٹھا کے نکالی ہے یوں سمجھ لوگ کہ جب شادی ہوگی تین سال کے پڑے ہیں لازمی اس کے بعد بھی ہو رہے ہیں تو پھر اس پہ سیریسلی ہور کرو شروع میں تو سیکھو آپ ریسلنگ کی نیت سے شادی کرو کہ یار میں اپنے اندر کانفیڈنس دیولپ کرنا چاہتا ہوں برداشت پیدا کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں میں آپ سے شادی کر کے آپ سے ملاقات کے لیے خاصر ہوں نیت ہی یہ کرو کہ یار یہ تو ہوگا جب ایک چیز کے لیے ذہنی طور پر انسان تیار ہوتا ہے کہ ہوگا تو پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا تین سال لازمی ہے پھر اس کے بعد بھی بہت زیادہ پھر ہفتے میں ایک دن اگر ہو رہا ہے وہ تو لازمی ہے دیکھو بلکل ہی دونوں مردے ہونا تو پھر نہیں لڑیں گے جہاں جذبات ہوں گے وہاں لڑائی ہوگی اگر گوروں کی طرح وسیم کی ستار سے شادی کر دی جائے نا کوئی لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ دونوں میں جذبات نہیں ہوں گے مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں تو جہاں کرنٹ ہوگا جذبات ہوں گے وہاں ایکسائٹیڈ ہوں گے سمجھتے ہو جہاں جذبات ہی نہیں ہے وہاں وہاں بے جان ہے تو مجھے تو اس پر ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نہیں لڑائے یا تو وہ بہت نیک ہیں یا پاگل ہیں دونوں یا تو بہت نیک ہیں جو ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ شادی کے پہلے دن سے کئی سال ہو گئے اب تک ایک دور ہی صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے پوری زندگی ان کی گزر گئی انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میرا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا مجھ سے پوری زندگی میں ایک جھگڑا بھی نہیں ہوا کبھی اونچی آواز میں بات نہیں ہوئی ہے ایسے خاندانی تھے بیگم کو بڑی عزت احترام سے کہتے تھے کہ یہ کام آپ کسی سے کروا دے جیسے برطن دھونے یہ نہیں کہتے تھے کر دیں یہ اٹھ رانے ہیں یہ نوکرانی ہوتی ہے یہ کر دے وہ کر دے ایسا نہیں وہ انہوں نے اپنی بیگم کو عزت دی ہمارے حضرت کبھی یہ انداز تھا ہمارے حضرت اپنی زوجہ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ پکا دو یوں کر دو یہ کر دو وہ جب کھانا کھا لیتے تھے تو اپنی زوجہ سے کہتے تھے آپ برطن اٹھوا لیں کسی سے تو آپ کہہ کے بات کرتے تھے اٹھوا لیجیے حالانکہ اٹھانے کس نے تھے لیکن ان کو حضرت کہتے تھے مجھے یہ حاکمانہ لہجہ اچھا نہیں لگتا یہ نوکر تھوڑی ہے تو اٹھوا لیجیے حالانکہ اٹھانے انہوں نے تو یہ اسٹائل تھا گھر میں اپنی بیگم سے بات کرنے کا تو جب یہ میاں کی طرف سے یہ اسٹائل ملتا ہے تو پھر خاندانی عورت ہوگی خاندانی نہیں ہوگی تو وہ اس کو یہ والا اسٹائل حضم ہی نہیں ہوگا وہ کہہ گی دو تین دن تھپڑ ہی نہیں پڑے میرے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لیکن جو اچھے خاندان کی ہوگی وہ اس سے اسٹائل کا کی قدر کرے گی تو وہ بھی جواب میں ایک پوزیٹیو ریپلائے کرے گی ورنہ خاندانی نہیں ہوگی کہ تمہاری ٹانگٹ اٹھی بھی ہیں خود نہیں اٹھائی جاتے تم سے یہ جواب ملے گا لیجیے لیجیے کی رٹ لگائی بھی اٹھوا لیجیے کیا نوکر پالے ہوئے ہیں گھر میں جو اٹھوا لیجیے میں نہیں اٹھانے تو بولا نا اٹھا تو وہ یہ ریپلائے آیا گا کہ لیجیے اٹھوا لیجیے اس طرح کے تو آدمی بھی پرانا عجیب سا بن جاتا ہے کہ یہ وہ کیا رہا ہے تو خاندانی مرد خاندانی عورت ہوتی ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں پھڑے ہوتے لیکن ایسے مارکٹ میں کیا چل رہے ہیں شورٹ تو غالب یہی ہے کہ اگر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تو یہ بظاہر یہی ہے کہ دونوں کا پاگل ہیں دونوں کیا ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے بول کیا دیا ہے اس پہ تو پھڑا بنتا تھا اور اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں اور اس عورت کو بھی بے وقوف کو پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے پھڑا بنتا تھا لیکن نہیں لڑ رہی اس کا مطلب کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے تو یہ نارمل یہی ہے کہ تین سال پھڑوں کے نکال دو اس کے بعد دیکھو کہ پھر کیا ہو رہا ہے اور امہ والے پھڑے جو ساز بہو کے پھڑے ہوتے ہیں نا اس کو زیادہ نہ بڑھاؤ وہ تین سال میں بھی نہیں وہ تین سال میں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان کا کیس بن جائے گا وہ تمہیں دے ہونا وہ پھر یہی ہے جو ہم کہتے ہیں ڈرتے بھی ہیں کہتے ہوئے کہ یار امہ کی خدمت خود جا کے کیا کرو بیگم کو سمجھا دو بیگم تم میری امہ کی خدمت کرو گی بہت سواب ملے گا تمہیں لیکن رہو کیسے میں تو یہاں تک کہتا ہوں بیٹا بالے ہو اس کے لئے الگ گھر کا انتظام کرو بیٹا بہو اس گھر میں آئے گی اس گھر میں نہیں آئے گی سمجھتے ہو نا لیکن بارال بہت سے جوائنٹ فیملی میں بھی اچھے رہ رہے ہیں وہ رہتے رہے ہیں وہ نہ لگوں لیکن آج کل دل بڑے ہیں نہیں